اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اول کلاس کے اردو کا دوسرا لیکچر لیں گے پہلے ہم نے حمد مک کے بارے میں پڑھا تھا پہلے لیکچر میں ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے اور آج ہم ناک کے بارے میں پڑھیں گے سب بچے اپنی اپنی بکس کھول لیں اردو کی اور صفہ نمبر دو نکال لیں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی مل کر ریڈنگ کریں اپنی بکس پہ انگلی رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہے نام پسند ہے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتاب ہے لائے اللہ کی جو قرآن ہے اس کتاب کا نام پڑھنا اس کو ہمارا ہے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہے نام پسند ہے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ریڈنگ آپ نے کر لی آپ نے اگر سمجھ نہیں آئی تو دو تین دفعہ آپ نے خود اس کو ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو پڑھنے کا سلسل ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد ہم سوالات دیکھیں گے سوال نمبر ایک ہے اس میں سے یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ نات کسے کہتے ہیں یہاں بک پہ نہیں ہے لیکن آپ کو پیپر میں یہ آ سکتا ہے سوال نمبر ایک پہلے میں وہ ہی آپ کو لکھواؤں گی سوال نمبر ایک ہے نات کسے کہتے ہیں آپ سب بھی اپنے اپنی نوٹ بک پہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے جواب ہے اس کا نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف بیان کی جائے تاریف بیان کی جائے نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریف بیان کی جائے اس سے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے اس کا جواب چھوٹا ہی ہے تو ادھر ہی لکھ دیتی ہوں جواب جواب ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سوال نمبر تین ہے پیارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اللہ کی جو کتاب لائے اس کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے جی سوال کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جو کتاب لائے اس کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا نام ہے قرآن مجید ہم یہاں پہ صرف جواب لکھیں گے کتاب کا نام کیا ہے قرآن مجید جی بچو آپ سب نے بھی نوٹ کر لیا اس میں سے کچھ نئے الفاظ ہیں املاع کیلئے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھواتی ہوں جیسے پسند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن یہ آپ نے اچھے طریقے سے لکھنے ہیں کم از کم تین تین دفعہ یہ الفاظ آپ نے لکھنے ہے تاکہ آپ کو لکھنے آ جائیں اور املاع کے لئے آپ کی تیاری ہو جائیں قرآن آگے ہے پڑھنا ہمارا ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے اور ہمارک میں آپ نے یہ تینوں کویسٹن لکھ کے اس کی تصویر بنا کے آپ نے سکول کے نمبر پہ ویڈس اپ کر دینے ہیں اور اس کے آپ کو ریمارکس بھی جائیں گے امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر ٹھیک سے اٹینڈ کر لیا اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ کال کر سکتے ہیں سکول کے نمبر پہ اور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ